آتا نمزکار دوستو ایک بار فرشِ سواگت ہے ماہی انفو میں اور دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پی ایم کسان سمان نیدی ا gespannt سے جڑے ان سبے کسانوں کی جو پی ایم کسان یو جنہ کا لاب لے رہے ہیں اور دوستو بہت سارے کسان ہیں جن کو ابھی لاب ملنا اسٹارٹ نہیں ہوا ہے تو دوستو ان سبع کسانوں کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو دوستو سبے کسانوں کے لئے ویڈیو بہتی مہتر پرن ہونے والا ہے تو دوستوں ان کسانوں کی بات کریں گے جن کو ابھی تک لاب نہیں ملا ہے تو ان کسانوں کو لاب کس کارن سے نہیں ملا ہے کیا کمی ہے آپ کے status میں اور دوستوں جن کسانوں کو لاب مل رہا ہے اگر دوستوں بہت سے اگر آپ کے status میں کچھ اس طرح کی گلتی دکھائی دیتی ہے تو ان کا پیسہ ملنا بند ہو جائے گا تو یہ گلتی آپ کو کبھی بھی نہیں کرنی ہے تو دوستوں ویڈیو کو ان تک دیکھتے ہیں اگر آپ کے status میں کبھی بھی کوئی بھی اس طرح کی گلتی دکھائی دیتی ہے جو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو آپ کو یہ گلتی جلد ہی صدرانی ہوگی اگر آپ نہیں صدارتے ہیں تو آپ کا پیسہ ملنہ بند ہو جائے گا اور جن کسانوں کو پیسہ ملنہ سٹارٹ نہیں ہوا یعنی کہ ان کو کسٹ نہیں ملی ابھی تک ایک بھی یا پھر دوستو ایک دو مل کر بند ہو چکے ہیں تو اس طرح کی گلتی اگر آپ کے status میں دکھائی دے رہی ہے تو ان کو ابھی بھی صحیح کروانا ہوگا تو دوستو سب سے پہلے ہم آج چکے ہیں pm.jov.in کی official website پر اور یہاں پر میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں یہ کسان کا status اوپن کر کر جس میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر former corner پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو beneficiary status پر click کرنا ہے تو یہاں پر میں اس کسان کا status اوپن کرنا ہوں جس کسان کی میں آپ کو ساری جانکاری دیتا ہوں کہ اگر آپ کے اس طرح سے دکھائی دے رہا ہے تو آپ کو پیسہ نہیں ملے گا آگے سے تو یہاں پر میں status اوپن کرتا ہوں یہ کسان کا تو دوستو یہاں پر میں نے ایک کسان کے mobile number ڈال کر status اوپن کر لیا ہے تو دوستو سب سے پہلے گلتی جو کسانوں کے زیادہ اثر دکھائی دیتی ہے وہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں active inactive یہاں پر دوستو آپ دیان چھے دیکھ لیجئے اگر آپ کے status میں active inactive بھی جگہ ہے اگر inactive ہے تو آپ کا payment نہیں ملے گا اس کسان کا active ہے اس کسان کو payment مل رہا ہے تو دوستو میں بتا دوں گا اگر آپ کے فورم میں inactive دکھا رہا ہے تو آپ کو اپنی تحصیل میں جا کر اس کے لیے application دینی ہوگی اس کے لیے application دیکھ کر آپ کو صحیح کروانا ہوگا ورنہ آپ کا payment آگے نہیں ملے گا اور دوستو پھر بات آتے ہیں کہ دوسری دوسری بات ہے پی ایف ایمس بینک status بہت سارے کسانوں کو یہ گلتی ہوتی یہاں پر پی ایف ایمس بینک status کی جگہ پی ایف ایمس بینک ہے وہ آپ کے بینک کو ہے former record has been reject کر دیتا ہے یعنی کہ دوستو یا پھر دوستو بہت سارے کسانوں کو temporary hold due to account review validation دکھا رہا ہے تو دوستو اس طرح کے اگر آپ کے فورم میں problem ہے status میں problem دکھائی دے رہی ہے تو آپ کا payment نہیں آئے گا آپ کا payment ہے وہ pending میں رہے گا راج سرکار کے پاس اگر دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں former record has been expected بتا رہا ہے تب ہی آپ کا payment آئے گا ورنہ آپ کا payment ہے وہ راج جگ پاس stop رہے گا آپ کو اس کے لئے apply question دینے ہوگی اپنے تحصیل میں جا کر اپنے پٹواری کو یا پھر کرسی ادھکاری کو تب ہی آپ کا یہاں پر صحیح ہو پائے گا ورنہ آپ کا payment ہے وہ راج جگ پاس stop رہے گا تو دوستو پھر بات ہے ایک تیسری بڑی گلتی کونچہ جس کے وجہ سے کسانوں کو پیسہ نہیں مل پاتا تو دوستو تیسری بڑی گلتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آدھار نمبر یہاں پر آدھار اسٹیٹس میں دیکھ سکتے ہیں آدھار نمبر is verified تو دوستو اس طرح سے اگر آپ کے فورم میں آدھار نمبر verified ہے تو آپ کو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کا payment ملتا رہے گا اگر دوستو یہاں پر آدھار نمبر is note verified دکھا رہا ہے تو آپ کا payment نہیں ملے گا یہاں پر آپ کا payment کبھی بھی نہیں ملے گا یہاں پر آپ کو edit آدھار failure record پر click کرنا ہے اور جیسے یہاں پر آپ click کرتے ہو تو یہاں پر کچھ اس طرح کا interface آ جاتا ہے تو یہاں پر دوستو اگر آپ کو آدھار نمبر ڈالنے آپ کے جو آدھار نمبر ہے یہاں پر آپ کو cape's record ڈالنے ہیں اور پھر آپ کو search پر click کرنا ہے اور پھر دوستو یہاں پر اپنا نام اور اپنی mobile number جو آپ کا جو گلتی ہوگی یہاں پر دکھائی دے گی اس کو پھر سے آدھار card میں دیکھ کر صحیح سے بڑھنا ہے اور یہاں پر آپ کو update پر click کرنا ہے اور آپ کا آدھار نمبر verify ہو جائے گا تو دوستو اس طرح سے ہمیں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کے form میں یعنی کی آپ کے status میں اس طرح کے تین کچھ گلتیاں دکھائی دے رہا تو آپ کا payment نہیں آئے گا اگر آپ کو تین گلتیاں صحیح ہے تو آپ کا payment آ جائے گا تو دنیو آدھار